امام محمد رحمت اللہ علیہ اور ہمارے مذہب میں نجس العین صرف خینزی رہے اس کو ہاتھ لگا لیں گے پیشاپ پاہانے کی طرح تو ہاتھ پلیت ہو جائے قدیم زمانے میں بعدب لوگ کہتے تھے کہ اس کا نام بھی نہ لیا کرے بدزناور او داغا اے نام لینے بھی ٹھیک نہیں ہے اتی نفرت رہی ہے اس نے اور اماموں کے نزدیک فیل جو ہے ہاتھی یہ بھی نجس العین ہے امام محمد نے اس کا رت کیا کہ یہ نجس العین نہیں نجس تو ہے مردار ہے نجس العین نہیں جسے کت نجس ہے نجس العین نہیں بلہ نجس ہے نجس میں نے تعریف کی اس کی کہ نجس العین اس کو کہتے ہیں جیسے پشاب پاخانہ خون اس کو ہاتھ لگانے سے ہاتھ پلیت ہو جائے اور نجس اس کو کہتے ہیں کہ وہ حرام ہے اس کا گوش مردار ہے لیکن وہ کہیں سے گزر جائے یا آپ کے ہاتھ لگے یا کپڑوں کو لگے تو وہ نہیں پلیت ہوگا عوام جو چاہے کریں تو امام محمد کو ایک موقع پر ہاتھی نے کچھ نقصان پہنچایا کٹنا چاہایا گرایا یا کیا کیا تو امام محمد نے فتوہ دے دیا کہ ہاتھی بھی نجس العین ہے تو اب یہ آپ جیسے لوگ جو سن لیں گے تو وہ تو کہیں گا اوہ جی جی اس نے مارا اس کو تو نجس العین کیے دیا یہ تو عوامی ذہن ہے ست ہی ذہن ہے اب عالم اور فقی کیا کہتا ہے وہ کہتے ہیں امام محمد کے ذہن میں جو تعریف تھی نجس العین کی ہاتھی کے حملے سے وہ اس کا پتر چل گیا کہ واقعہ تن یہ نجس العین ہے